ادھر ایک کے بعد ایک یوکرینی فوج روس سے اپنے لاکھے کھالے کروا رہی اور روسی سینکوں کو لگاتار پیچھے دھکیل رہی ہے یودھ کے میدان میں اب کیسے روسی سینک باک فٹ پر آگئے ہیں کیف کے موجودہ حالات پر آشتک کے سمرتہ گورف ساون کی یہ ایکسکلوزف رپورٹ دیکھیں آرام سے کافی پی رہے ہیں یہاں پر اور ان کے ہتھیار دیکھئے یہ سنائپر رائیفل کے ساتھ یہ سینک یہاں پر ہے بلکل ابھی کوئی تناف کی ستھی نہیں ہے اگر کسی کو یہ ڈر تھا کہ یودھ کے سیتیسوے دن روس کی سینہ اتنے قریب ہے ہم کیف شہر کے بلکل بیچو بیچ ہے سمیں اور بیچو بیچ یہ سبھی سپاہی آج پہلی بار کچھ دکانے کھلی ہیں تو یہ ایک ٹپ کافی پینے آئے ہیں ہم ان کے لوکیشن پر تھے جہاں پر یہ سپاہی تینات رہے تھے اور ہم ان کو لگ بھگ روز آپریشنز میں دیکھتے ہیں روز یہ بلکل اس مدرہ میں رہتے ہیں کہ کبھی کھانا کھانے کا سمائے نہیں کبھی آرام کرنے کا سمائے نہیں لیکن دھیرے دھیرے پچھلے کئی دنوں میں اور خاص طور پر کل جب ہم ارپن سے ریپورٹ کر رہے تھے جس طرح سے روس کی سینہ کو پیچھے کھدیڑتے ہوئے یا روس کی سینہ جب پیچھے ہٹی تو یوکرین کی سینہ جب آگے بڑھ رہی ہے وہ خبر جب یہاں کیف تک بھی آ رہی ہے تو وہ تناو اب کم ہوتا ہے یہاں صاف نظر آ رہا 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 ہے میں نہیں بھائیم ساں ہم ناشو ویین میں اکرائنس کے سپلیلین تیسی چیتان کا ماشین جلائے ہیں ان کے گاڑیاں جلا دی ہیں اور ان کے سارے لوگوں کو یہاں سے بھگا دی گیا ہم بالکل نہیں ڈرتے ہیں فوج ہماری بہت بڑی اور بہت بڑیا فوج ہے ہر آدمی لڑنے کو تیار آ رہا ہے اور آپ سنائپر 7.62 رنجز 1 کلومیتر آپ کو سنائپر ہم سنائپر نہیں ہیں ہم بالکل پٹرولنگ کر رہے ہیں ہر جگہ جہاں پر بھی کچھ ہوگا ہم لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر ماریں گے یہاں پر اب خطرہ کم ہو گیا ہے مسائلوں کا خطرہ ہے روکیٹس کا خطرہ ہے ایر اٹیک کا خطرہ ہے لیکن گراؤنڈ فورس کے اب آگے بڑھنے کا خطرہ اس سمائے اتنا نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی سینہ کو 37 دن مل گئے ہیں تیاری کرنے کے یعنی 24 فروری کو جو تناو ہم لوگ کو یہاں دکھ رہا تھا اس کے بعد سے یہ تناو بہت کم ہوا ہے اور اب جس طرح کی مورچہ بندی کیف کے آس پاس کر دی گئی ہے جس طرح کے ہتھیار اب ان سپاہیوں کے پاس آ گئے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر روس کی سینہ پھر زمین سے آگے بڑھنے کا پریاس کرے گی تو اس کو بہت بڑا جس طرح کا اس کو سیٹ بیک ابھی مل رہا ہے اس سے زیادہ سیٹ بیک ملے گا کیونکہ اب یہاں پر بڑی سنکھیا میں اور ہتھیار انٹی ٹانگ گائیڈ مسائلز اور سرفیس ٹو ائر مسائلز اور بہت سے اور ہتھیار آ گئے ہیں ادھر جنگ کی آن تیسوے دن یوکرین کی رازانی کیف کا حال کیا ہے یہ بتا رہے ہیں آج تک سمارتہ راجی شپوہ کہ جو منوبل ہے یوکرینین سینہ کا وہ اس وقت کافی اوپر ہے اور اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ کل جو پریزنڈ بائیڈن نے نئی گھوشنا کی ہے نئے ساج و سامان کی سینے ساج و سامان کی یوکرین کو دینے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے وہ کم سے کم سو انہوں نے جو یہ سوسائیڈ ڈرونز ہیں وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین کو جو اس ہفتے میں یوکرین پہنچنے کی سمباونہ ہے اور یہ ڈرونز اپنے آپ میں گیم چینجر ہو سکتے ہیں جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور یہ روسی فوج کے لیے بہت گھاتک اور بہت بڑا صردت ثابت ہو سکتے ہیں تو جو سپلائز ابھی آ رہی ہیں ملٹری سپلائز یوکرین کے اندر اور جس طرح سے روسی سینہ چارنہیو کیو اور چیرنوبل کے علاقے سے پیچھے ہٹی ہے جس کو واپس یوکرینین سینہ نے کبزے میں لیا ہے اس سے ان کا منوبل اور ان کی جو دیفنسیو سٹیٹیجی تھی وہ بھی اٹیکنگ سٹیٹیجی میں بدلتی ہوئی دیکھ رہی ہے